نمسکر دوستو میں ملیندر کور مائنڈھم میٹیزم چینل کینیڈا میڈیٹیشن ٹیچر اینڈ آرثر دوستو آج میں آپ کو میڈیٹیشن کی ایک اتنی آسان لیکن کارگاہ ٹکنیک بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ جو ہے میڈیٹیشن کا سوچ لو کہ آپ نے ایک لیسن لے لیا آپ نے ایک اس کی ٹکنیک کو اپنا لیا اور اس کے ریزلٹ آپ کو ملیں گے تو اس کا نام ہے وارکنگ میڈیٹیشن وارکنگ میڈیٹیشن میز جب آپ واپ کر رہے ہیں آپ سیر کر رہے ہیں آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ اس مومنٹ کو اس ٹائم پر میڈیٹیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں سٹارٹنگ میں اتنا آسان نہیں لگے گا کیونکہ آپ کی اٹینشن بار بار دورڈ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر ہیبٹ کو چینج کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے کسی چیز کو اچھیو کرنا ہے سکسس کو اچھیو کرنا ہے جب کوئی اور بول اچھیو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے پریکٹس اینڈ ریپیٹیشن کے بینا کچھ نہیں ہونے والا سو اگر آپ اس میڈیٹیشن ٹیکنیکی پریکٹس کرتے ہیں تو بہت جلدی یہ آپ کی روٹین بن جائے گی روٹین کا ایک حصہ بن جائے گا تو دوستو نیکس ٹائم جب آپ واک کریں گے چاہے آپ کی واک شوٹی ہو چاہے لمبی ہو تو آپ پہلے اپنی اویرنیس میں آ جائیں بلکل اپنے آپ کو کہیں کہ میں اپنے دیان ادھر ادھر سے ہٹا کر پوری طرح سے اپنا دیان اپنے پیل لے کر آ رہا ہوں جہا آ رہی ہوں تو پھر آپ جب اویرنیس میں آ جائیں گے آپ کا سارا اٹینشن اپنے اوپر لے آئیں گے تو جب آپ پہلا قدم رکھیں گے جیسے آپ اپنا رائٹ جو ہے فیٹ آگے رکھتے ہیں تو آپ اس میں انہیل کریں گے جیسے آپ نے اپنا ایک قدم اٹھایا تو آپ نے انہیل کیا پھر آپ نے دوسرا قدم اٹھایا تو آپ نے اکس ہیل کیا تو آپ نے اپنی بریدنگ کو اپنی واک سے کنیکٹ کر لینا ہے ایک ریدم بنا لینا ہے اپنے جو ہے فیٹ کی مومنٹ سے اپنے جو بریدنگ کو کنیکٹ کر کے آپ نے ایک قدم اٹھایا انہیل کیا آپ نے دوسرا قدم اٹھایا ایکس ہیل کیا انہیل میز آپ نے پہرا قدم اٹھایا اور سانسوں کو اندر کھیچا پھر آپ نے دوسرا قدم اٹھایا تو آپ نے ان سانسوں کو باہر چھوڑا جیسے چتنے دیر بھی آپ کرنا چاہے آپ سے چاہے دو منٹ ہوتا ہے تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ سٹارٹنگ میں آپ کو بہت جیادہ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا من بٹھ جائے گا آپ کو تھکاوٹ لگے گی لیکن آپ چاہے دو منٹ سے سٹارٹ کیجئے دو منٹ سے لے کر پانچ منٹ کیجئے لیکن اس کو ملٹیپل ٹائمز کیجئے آپ اپنی سانسوں کو اپنے قدموں کے ساتھ لائنمنٹ کیجئے اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اویرنس آپ کے سانسوں پہ آئے گی اور آپ اپنے قدموں کو بھی دیکھیں